السلام علیکم حسین لیکچرز کے محترم ناظرین خوبانی کی افادیت کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خوبانی میں غزائیت کس قدر ہوتی ہے تقریباً سو گرام خوبانی میں دت زیاد اجزاء شامل ہو سکتے ہیں کیلوریز دو سو ایکیالیس ٹوٹل ہو سکتے ہیں پروٹین فور گرامز چربی فائیو گرامز فائبر تھری گرامز کاربو ہائیڈریٹس سکسٹی تھوئی گرامز ہوتے ہیں پوٹاشیوم سولہ سو ساٹھ میلے گرام آئرن تھوئی میلے گرام کیلشیوم ففٹی فائیو میلے گرامز مگنیشیوم تھرٹی ٹو میلے گرام فاس فورس سیونٹی وون میلے گرام سیلینیوم ٹو میکرو گرام فولیت ٹین میکرو گرامز ویٹامن اے ون ایٹی میکرو گرامز تو ناظرین یہ ایک اچھی خاصی مایکرو اور مایکرو نیوٹرینٹس کی کمبینیشن ہوتی ہے یاد رہا خوبانی کا سینسی اور نباتاتی نام زرد آلود ہے یہ مسم گرمہ کا ایک ایسا فل ہے جو بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو بھی پسند آتا ہے خوبانی ایک چھوڑا سا فل ہے جو آڑو اور علوچے جیسے فلوں سے مشہبیت رکھتا ہے یہ تازہ اور خوشک دونوں حالتوں میں دستیاب ہوتا ہے اور کسی بھی حالت میں اس کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے بعض مہرین کا کہنا ہے کہ خوبانی کا اصل غر چین ہے جبکہ بعض لوگوں کے نزدی خوبانی تین سو سال قبل بارہ سے منصوب کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ خوبانی کی دریافت سب سے پہلے انڈیا میں منظر عام پر آئی خوبانی کی دریافت سے متعلق مختلف دعویٰ کی اہمیت و حقیقت چاہے جو بھی ہو لیکن اس پھل کے متعلق بہت سارے طبعی فوائد رکھے گئے ہیں تاکہ جو لوگ خوبانی نہیں کھاتے وہ بھی کھانے لگ جائیں تو ویٹامن اے اور بیٹا کیروٹین سے رچ ہوتے ہیں خوبانی میں دو خاص غزائی اجزاء ویٹامن اے اور بیٹا کیروٹین کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ ویٹامنز صحت کی احساسات جل کی بہتری جل کی تشکیل اور پہالی میں کردار ادا کرتے ہیں انسان کی توجہ مرکوز کرنے کے صلاحیت بہترین رکھتے ہیں اور ساتھی مدافعاتی نظام کو بہتر بناتے ہیں تو یاد رکھئے دوسری جانب خوبانی کے اندر پایا جانے والا یہ بیٹا کیروٹین آنکھوں کی بیماری اے ایم ڈری جیسے امراض کے خاتمہ کا سبب بنتا ہے بیٹا کیروٹین کے علاوہ ویٹامن اے آنکھوں کی بنائی کے لئے بہترین سمجھا جاتا ہے تو خوبانی کے اندر پایا جانے والا ریٹینول یعنی ویٹامن اے یہ حل پذیر مادہ ہوتا ہے جو انسانی جسم میں بہ آسانی جذب ہو جاتا ہے ہڈیوں کی مضبوطے کے لئے خوبانی کا استعمال انتہائی کرگر ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم باکسرت پایا جاتا ہے یاد دیکھ کہ پوٹاشیم ہمارے جسم میں الیکٹرو لائٹس کی ساتھ کو بہتر بناتا ہے جس سے ہماری باڈے کے مسلز نہ صرف اچھی طرح سے کام کرتے ہیں بلکہ مضبوط بھی ہو جاتے ہیں ہاں خوبانی خون کی کمی کو دور کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کیونکہ خون کے ریڈ بلڈ سیلس اکسیجن فراہمی کا کام کرتے ہیں تو ان ریڈ بلڈ سیلس کی کمی کی وجہ سے باڈی کے اندر بلڈ انیمیا یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے جبکہ مہرین کی رائے کے مطابق خوبانی کے استعمال سے خون میں حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے تو خوبانی میں دو قسم کا آئرن ایکزسٹ کرتا ہے جو انسانی جسم میں جل جذب ہو جاتا ہے جس سے باڈی کے اندر بلڈ انیمیا خون کی کمی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں ہاں سیدمن جل وٹامن سی وٹامن اے اور فائٹو نیوٹرینٹس بطور مجموعہ یہ جل کے لئے بہترین ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں جو انسانی بڑھتی ہوئی عمر یعنی بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں نیکس میٹابولیزم پورے جسم میں سیال کی سطح دو غزائی اجزاء پوٹیشیم اور سوڈیم پر انحصار کرتی ہیں خوبانی میں وافر مقدار میں پایا جانے والا پوٹیشیم جسم میں سیال کی روانی متوازن رکھتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جسم کے اعزاء اور اوزلات کے اردگرد طوانائی کی منصفانہ تقسیم ہو الیکٹرولائٹ سوڈیم سے برپور نمک آپ کو طوانائی فراہم کرتا ہے پتھوں کے درد کم کرتا ہے خون کو پمپ کرتے ہیں تو یہ سب کے ساتھ میٹابولیزم اور الیکٹرولائٹس کے امیں ایڈوانڈجز ہیں پھر یہ بدحضمی کا بھی خاتمہ کرتی ہے کیونکہ خوبانی میں ریشے بے تہاشا پائے جاتے ہیں اور فیٹی ایسرز بھی تیزے کے ساتھ آنٹ کی صفائی کرتے رہتے ہیں جس سے انسانی جسم کا نہ صرف میدہ کمزوری سے محفوظ رہتا ہے بلکہ مختلف قسم کی دیگر بیماریوں سے بھی انسان شفایاب ہوتا رہتا ہے سوزش اور بخار کا خاتمہ تو یہ ہماری باڈی کے اندر حرارت اور مختلف حصوں میں سوزش کو بھی آسانی کے ساتھ ختم کرتی ہے گھنٹیا اور جوڑوں کے درد کو یہ کلوز اپ کر سکتی ہے ختم کر سکتی ہے اللہ حافظ